ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم کالی لینکس کا جو نیو ورچن ہے کالی پرپل اس سے وینڈوز 11 میں ویرچول باکس کے ذریعے انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرور پڑھے گی ایک ہے ویرچول باکس اور دوسرا ہے کالی لینکس کا جو آئی ایسو فائل ہے وہ تو سب سے پہلے ہم ان دونوں فائلز کو اپنے کمپیوٹر میں اپنے لیپ ٹپ میں انسٹال کریں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براوزر اوپن کر لینا ہے اور وہاں پر آپ نے ویرچول باکس سارج کرنا ہے ویرچول باکس سارج کرنے کے بعد اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے ویرچول باکس.org یہ یہاں پر آ جائے گی آپ نے اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ ویرچول باکس 7.0 کو ایک بٹن ملے گا آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو ہوسٹ کو آپشن ہے آپ نے یہاں پر ونڈو ہوسٹ پر کلک کر کے ویرچول باکس کو اپنی ونڈوز کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے اسے آلڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں فیلحال اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ آلڈی ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ نے پہلے ویرچول باکس کو اپنے لیپ ٹاپ میں یا کمپیسی میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کالی لیننس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سرچ بار میں آپ نے کالی لیننس سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے کالی.org آپ نے اس کی افیشل ویب سائٹ کو اپنے کمپیوٹر میں اوپن کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ کچھ سار سے آپ کے سامنے آئے گی تو یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ پیج پر لے جائے گا یہاں پر آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کالی پرپل کا آپشن آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو اس کا جو انسٹالر ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کے لیے دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر کے کالی پرپل کو اپنے لیپ ٹاپ میں یا پی سی میں جو بھی یوز کر رہے ہیں اس میں ڈاؤنلوڈ کا لینا ہے 3.53 جی بی کی فائل ہوگی میں نے اسے آر لیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں فی الحالی سے کینسل کرتا ہوں آپ نے پہلے ویرچول باکس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کا لینا ہے اور اس کے بعد کالی پرپل کا جو آئیو سو فائل ہے اسے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کا لینا ہے جیسے کہ میں نے یہ دونوں فائل ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں سب سے پہلے آپ نے ویرچول باکس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے کسی بھی ایک نارمل سارٹا کو آپ انسٹال کرتے ہیں آپ نے اسے اپنے لیپٹ آپ میں یا پی سی میں انسٹا کا لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورچال ب listen ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں پر آپ check mark لگے رہنا دینا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے finish کرنا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورچال باک تو وہ ہمارے پاس 형اوجود ہو چکا ہے اور open بھی ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ورچال باکس کے اندر یہاں پر ایک نیو کا بٹن دیا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اس نیو بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک نئی ونڈو اپن ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر کالی پرپل لکھ دیتا ہوں آپ کالی لینکس لکھ سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں نام لکھنے کے بعد نیچے فولڈر ہے آپ نے اسے نئی چھیڑنا جس طرح ہے ایسے ہی رہنے دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آئی ایس او ایمیج کا آپشن ہے آپ نے یہاں سے کالی پرپل کی جو آئی ایس او ایمیج ہے اسے سلیک کرنا ہے ادر میں جانا ہے ڈاؤنلڈ میں جانا ہے جہاں بھی آپ کے پاس یہ فائل پڑی ہے آپ نے وہ فائل سلیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوپن کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئی ایس او فائل ہے یہاں پر آ چکی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے یہاں پر سب سے اوپر آپ کو بیس میموری کا اپشن دیا گیا ہے آپ اسے انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اگر آپ کے باس میموری ہے تو آپ اسے ضرور انکریز کریں نیچے آپ کو پروسیسر کا اپشن دیا گیا ہے یہاں پر آپ تقریباً یہاں گرین تک تو کر لیں بہتر یہ ہے کہ آپ اسے گرین تک کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ create virtual hardest knock option دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس space available ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں سے اس کے بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں سے 50G بھی کر دیتا ہوں آپ اسے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے next کریں next کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے finish button پر کلک کرنا ہے finish button پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو setup ہم نے کیا تھا کالی پرپر کا وہ یہاں پر complete ہو چکا ہے اگر آپ اسے install کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے آپ start button پر کلک کریں گے تو اس کے بعد کالی پرپر ہمارے پاس installation کے لیے کچھ اس طرح سے open ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی پرپر کی جو installation ہے وہ open ہو چکی ہے آپ نے یہاں پر سب سے اوپر جو option دیا گیا ہے graphical install کا آپ نے یہاں پر enter button پرس کرنا ہے اور اس کے بعد further جو بھی option ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے کالی پرپر اس طرح سے open ہوگی آپ نے یہاں سے سب سے پہلے language کو select کرنا ہے language select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے location select کرنی ہے آپ change کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد continue کریں اور اس کے بعد configured keyboard ہے American English رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اس کے بعد continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر deduct کرے گا اس کے بعد یہاں پر تقریباً ایک منٹ کی solution ہوگی تو اس کے بعد آپ کے سامنے host name آئے گا آپ host name یہی رہنے دیں اور اس کے بعد continue کریں domain name کو آپ رہنے دیں اس کے بعد دوبارہ continue کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا ایک نام لکھنا ہے کوئی بھی نام جیسے کہ میں technical fix لکھتا ہوں آپ نے کوئی بھی نام لکھنا ہے اور اس کے بعد continue کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ password create کرنا ہے جو password آپ curly linux کو login کرتے وقت دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے یہاں سے configured clock ہے آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے select کرنے کے بعد دوبارہ continue کرنا ہے تو اس کے بعد deduct disk کرے گا اور اس کے بعد یہاں پر تقریباً ایک منٹ کی یہ ایک process ہوگا یہاں پر میں اس کو fast کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے guided use entire اس کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد دوبارہ continue کریں اور اس کے بعد all files in one partition recommended for new user کو select کرنا ہے اس کے بعد continue کرنا ہے یہاں پر آپ نے finish partition and write chain to disk پر select کر کے دوبارہ continue کرنا ہے یہاں پر آپ نے yes کو check mark لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ continue کرنا ہے اس کے بعد install installing the base system ہوگا یہاں سے میں اس کی screen size increase کر دیتا ہوں یہاں سے آپ اس کی screen size کو full کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کی installation ہوگی یہاں پر آپ کے دبن 5 سے 6 منٹ لیں گے یہاں پر جو بھی select ہے آپ اسے اسی طرح رہنے دیں اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر installation ہوگی یہاں پر آپ کے تقریباً 8 سے 10 منٹ کا time لگ سکتا ہے میں ویڈیو کو fast کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ yes کرنا ہے اور continue button click کرنا ہے اس کے بعد entire disk manual سے نیچے والے کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ continue کرنا ہے اور اس کے بعد finishing installation ہوگی یہاں پر تقریباً 30 second تک کا time لے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے continue کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا جو virtual box کے اندر جو سسٹم ہوگا وہ آپ کا reboot ہوگا جیسے کہ میں یہاں سے continue کرتا ہوں تو یہ system جو ہوگا وہ یہاں پر دوبارہ restart ہوگا اب آپ نے یہاں پر اپنا username type کرنا ہے جو آپ نے دیا تھا اور اس کے بعد وہی password لکھنا ہے جو آپ نے وہاں پر set کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ login button پر click کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی لینس ہمارے virtual box میں ہماری windows 11 میں successfully install ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کا interface آ چکا ہے start button پر جا کر آپ یہاں سے کسی بھی app کو open کر سکتے ہیں یہاں پر جو کالی لینس ہے وہ ہمارے پاس مکمل install ہو چکی ہے یہ firefox ہے جو اس کا default brother ہے آپ یہاں پر کچھ بھی ساچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کالی لینس جو ہے وہ fully installation اس کی مکمل ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر file system ہے یہاں پر آپ کو تمام طرح کی files مل جائیں گی یہاں پر لاک لگانا چاہتے ہیں تو لاک مل جا سکتے ہیں دوبارہ password ٹائپ کر کے انٹر کریں یہاں پر آپ اسے log out کر سکتے ہیں restart کر سکتے ہیں shut down کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے option دیا گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ terminal کا یہاں پر shortcut دیا گیا ہے تو آپ یہاں سے terminal کا use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کالی لینس کو یہاں پر اپنی windows 11 میں virtual box کا استعمال کرتے ہوئے بہت آسان طریقے سے install کر سکتے ہیں just آپ نے virtual box پہلے install کرنا ہے اور اس کے بعد کالی لینس کو اس کے اندر install کرنا ہے thanks for watching this video